بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہوتا ہے یہ جسم میں کس جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے تھائرائیڈ گلینڈ اس کی شکل انگلش کے لیٹر ایچ کی طرح کی ہوتی ہے یا بٹر فلائی کی شکل کا یہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے گلے کے اوپر سانس کی نالی کے اوپر لپٹا ہوتا ہے یہ جسم کا بہت ہی اہم آرگن ہے اس سے نکلنے والا ہارمون تھائیروکسن کہلاتا ہے جو کہ سارے جسم کے اندر مختلف قسم کے افعال سر انجام دیتا ہے تھائیروکسن دو طرح کی شکل میں پایا جاتا ہے ایک کو ٹی تھری اور دوسرے کو ٹی فور بولتے ہیں لیکن عام فہم زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھائیروکسن ہی کہیں گے تھائیروکسن گلینڈ کی مثال گاڑی کے ایکسلریٹر کی طرح کی ہوتی ہے جیسے ہم گاڑی کے ایکسلریٹر کو پریس کریں تو انجن کی سپیڈ اور گاڑی کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اور اگر اس کو کم کریں تو گاڑی کی سپیڈ آہستہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے تھائیروکسن سے نکلنے والے ہارمون اگر زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جائیں تو جسم کا میٹابولیزم جسم کا ہر نظام تیز ہو جاتا ہے اور اگر تھائیروکسن کے ہارمون کم مقدار میں نکلیں تو جسم کا سارا نظام سست پڑ جاتا ہے اس کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ کے گھر میں والٹج زیادہ آ جائیں تو ہر چیز تیز ہو جائے گی پنکھے لائٹیں اور ہر چیز تیز چلنا شروع ہو جائے گی اور اگر والٹج کم آ رہے ہوں تو ہر چیز سست پڑ جائے گی آہستہ سے چلے گی اسی طرح سے تھائیرائیڈ کے ہارمون کا ہمارے جسم کے اندر یہ فنکشن ہوتا ہے تھائیرائیڈ کے اس ہارمون یعنی تھائیروکسن کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ یہ ایک نارمل حالت میں رہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور ہارمون ہوتا ہے جس کو ٹی ایس ایچ بولتے ہیں یعنی تھائیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ ہارمون ہمارے پیچٹوری گلینڈ جو کہ ہمارے دماغ کے نچلے سطح کے اوپر نچلی طرف لگا ہوتا ہے اس سے یہ خارج ہوتا ہے اس کا مقصد تھائیرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کر کے تھائیروکسن پیدا کرنا ہوتا ہے ہمارا تھائیرائیڈ گلینڈ تھائیروکسن بنانے کے لیے آئیوڈین کو استعمال کرتا ہے بنیادی طور پر تھائیرائیڈ گلینڈ میں دو طرح کے ہی نقص ہوتے ہیں یعنی ہارمون کے حوالے سے دو طرح کے نقص ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہائیپو تھائیرائیڈزم اور دوسرے کو کہتے ہیں ہائیپر تھائیرائیڈزم ہائیپو تھائیرائیڈزم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تھائیرائیڈ گلینڈ کم مقدار میں تھائیروکسن بنا رہا ہے اور ہائیپر تھائیرائیڈزم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ مقدار میں تھائرکسن یعنی T3, T4 پیدا کر رہا ہے تھائرائیڈ کے یہ نقص مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہونے کی چانس ہوتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم بہت سارے نوملود بچوں میں بھی پایا جاتا ہے یعنی یہ پدائشی طور پر بھی پایا جاتا ہے اس لیے بہت سارے ممالک میں اس کی سکریننگ پدائش کے فوراں بعد خون کے ٹیسٹ کے ذریعے کی جاتی ہے ہائپو تھائرائیڈزم کی وجوہات میں میلی آئیوڈین کی کمی ہے اس کے علاوہ ذہنی دباؤ آٹو امیون ڈیزیز جیسا کہ ہاشیموٹوز تھائرائیڈائیٹس ہے جس میں ہمارا امیون سسٹم ہمارے تھائرائیڈ کے ٹیشو کو ڈیمج کر دیتا ہے کچھ عدویات، ریڈییشنز یا تھائرائیڈ کی سرجری وغیرہ اس سے ہائپو تھائرائیڈزم کا مرض لاحق ہو سکتا ہے ہائپو تھائرائیڈزم کی وجوہات میں بھی آٹو امیون ڈیزیز کا رول ہے جیسا کہ گریوز ڈیزیز اس میں بھی ہمارے کچھ انٹی باڈیز ڈیریکٹلی تھائرائیڈ کو سٹیملیٹ کر کے تو اس میں سے انکنٹرولڈ تھائرائیڈ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں دوسرے نمبر پہ تھائرائیڈ نوڈیول ہو سکتا ہے جو کہ ایک تھائرائیڈ کے اندر ہی رسولی نما ایک گروہ بن جاتی ہے جو زیادہ مقدار میں تھائر اکسن پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے تھائرائیڈ گلینڈ کی انفیکشن بھی ہائپر تھائرائیڈزم کا سبب ہو سکتی ہے اور اس میں تھائرائیڈ ہارمون زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ آئیوڈین والی غزائیں خاص طور پر سمندری غزائیں جیسا کہ فیش، پرانز، کریبز یہ چیزیں بھی زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہائپر تھائرائیڈزم کا مرض ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپر تھائرائیڈزم کی علامات کیا ہیں پہلے ہم ہائپر تھائرائیڈزم کو ڈسکس کرتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم میں ہمارا جسم سست پڑ جاتا ہے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے یاداشت کمزور ہوتی ہے ہماری جلد کھردری ہو جاتی ہے آواز کا بھاری ہو جانا بالوں کا گرنا قبض ہونا سردی برداشت نہ کر سکنا اس میں خاص طور پر مریض سرد موسم میں بہت پریشان ہوتا ہے اس کو سردی برداشت نہیں ہوتی ڈپریشن ہونا، افسردگی ہونا، جسم میں بے چینی ہونا اور جسم کا تھکا تھکا رہنا یہ کچھ علامات ہیں جو ہائپو تھاریڈزم کی ہیں اس میں خاص طور پر جو ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا وزن اچانک بڑھنا شروع ہو جائے تو اس میں تھائرائیڈ سکریننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہائپو تھاریڈزم کو رولوڈ کیا جا سکے اب ہم ہائپو تھاریڈزم کی کچھ علامات ڈسکس کرتے ہیں جسم میں بے چینی، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا وزن کا تیزی سے کم ہونا شروع ہو جانا گرمی کا برداشت نہ ہونا جس طرح ہائپو تھاریڈزم میں سردی برداشت نہیں ہوتی اس کے الٹ ہائپو تھاریڈزم میں مریض سے گرمی برداشت نہیں ہوتی چٹچڑا پن ہونا، بلڈ پیشر کا زیادہ ہونا آنکھوں کا باہر ابر آنا اور نیند کی کمی بغیرہ شامل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا علاج کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈائیگنوزس بنانا ہے مثال کے طور پر اگر ہائپو تھاریڈزم ہے تو اس میں ہمیں مریض کو تھائر اکسن گولیوں کی شکل میں دینی پڑتی ہے اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے بلکہ اکثر اوقات ساری زندگی یہ تھائر اکسن کی گولیاں لینی پڑتی ہیں جبکہ ہائپر تھاریڈزم کا علاج ہم گولیوں یا اورل فرمولیشن سے بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سرجری کے ذریعے تھائر ایڈ نوڈیول کو نکال دیا جاتا ہے یا تھائر ایڈ کا اضافی ٹیشو سرجری کے ذریعے الگ کر دیا جاتا ہے جسم سے نکال دیا جاتا ہے اور اتنی مقدار چھوڑ دی جاتی ہے جتنی مقدار مناسب تھائر اکسن پیدا کرتی رہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے مطلقہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی